اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل ان دنوں پاکستان دورے پر ہیں پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس پر جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے جنرل اسمبلی میں مسلم اممہ کے جو بھی نمائند ہیں انہیں چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو پرزور طریقے سے اٹھائیں اور عالمی سطح پر یہ دباؤ پیدا کریں کہ اب اس مسئلے کو جو قرارداد جو جنرل اسمبلی نے پاس کی ہوئی ہیں اس کے مطابق حل ہونا چاہیے لگ نہیں رہا کہ کشمیر پر کوئی مصبت پیش رفت ہوگی کہہ تو وہ رہے ہیں اور وہ یہاں پہ آئی بھی ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ان کا آنا تو ان کو ساری بات کا پتہ ہے لیکن یہ بے خیال سے اب ان کے بھی اختیار میں نہیں رہا پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی بہتر کرنی چاہیے اور ایون کے ایلو سی پہ جو پاکستان کی اپنی جو ایلو سی ہے اس میں جو انڈیا وائلویشنز کر رہا ہے جس طرح سے بورڈر پہ پاکستانی شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ان چیز کو وائلویشنز کرنا چاہیے کس طرح سے وائلویشنز ہو رہے ہیں کس طرح سے بے گناہ پاکستانی جو ہے وہ لوسی پہ شہید ہو رہے ہیں بھارت کا ابھی تک اپر ایج ہے کیونکہ بزنیس ٹائز کی وجہ سے اور کھتے کے اندر اس کی بھی ایک اعمیت آصل ہے مگر یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ یو ان سیکیریٹی جنرل آج یہاں پہ آیا ہوا ہے پرائم نیسٹر تھا انڈیا کا جوہرلال نہرو وہ تو خود یو ان میں گئے تھے اور انہوں نے جا کے وہاں کہا کہ ہم یہ مسئلہ جو قرارداد ہیں انوائیٹڈ نیشنز کی اس کے مطابق حل کریں گے تو اب تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا کردار جو اقوام متحدہ کا ہونا چاہیے وہ کردار ادا کیا جائے مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی ابھی کہتے ہونا چاہیے ہو گیا ہونا چاہیے لہذا ان کو پھر پکی بات کرنی چاہیے کہ میں یہ کروں گا میں مودی کو ڈریک کروں گا ارقین پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں آج بھی حل کا منتظر ہے اور اس موجودہ صورتحال میں اس مسئلہ کا حل انتہائی ناگوزیر ہے تاکہ خطے میں پائدار ام ممکن ہو سکے کیا میں میں نامر فاروق کے ساتھ ہنفر راجہ جی این این نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد موسیقی